ہیلو پرینٹس اب آپ کو ایک بات ہمیشہ نوٹ میں کیا دھیان رکھنی ہے نوٹ میں ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ سادھاڑ بیاج نکالتے سمیں ہمیشہ جو ہے سمیں کیا سمیں کس میں ہونا چاہیے سمیں ورس میں ہونا چاہیے سمیں کس میں ہونا چاہیے ورس میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کس میں ہونا چاہیے سمیں ورس میں ہونا چاہیے اگر نہ ہو تو اس کو ورس میں تو ورس میں بنائیں ورس میں بنانا پڑے گا کس میں ورس میں بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ سب کیسے کرنا ہے میں بھی آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کا بیسی چیزیں ہم سکھ لیتے ہیں کیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے ساتھر بیاج نکالتے ہیں سوتر کیا ہوتا ہے ساتھر بیاج نکالنے کا تو ساتھر بیاج برابر کیا ہوتا ہے مولدھن گوڑے در گوڑے سمائے اور بٹے میں کیا ہوتا ہے سو ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے مولدھن کا مطلب جو راہ سے دی گئی ہو یا لی گئی ہو اور در جس ریٹ پہ جس پرتیشت کی در سے آپ کا تیو ہوا ہو دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ سمائے جتنے سمائے جتنے دن کے لیے یعنی دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ دس ورس بیس ورس جو سمائے کے لیے آپ نے دیا ہو اور بٹے میں کیا ہوگا سو ہوگا یہ آپ کا فرمولہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے جب کوشن رکھوں گا دس پرتیشت کی در سے تہتر دن کا سادھر بیاج کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا مولدھن ہو گیا یہ آپ کا در ہو گیا یہ آپ کا سمائے ہو گیا لیکن یہاں سمائے دیکھو ورس میں نہیں دے کر اس کو دن میں دے دیا گیا ہے تو جو سمائے ہمارا کس میں ہونا چاہیے ورس میں ہونا چاہیے تو تہتر دن ہے یہاں پر تو ایک ورس میں کتنے دن ہوتے ہیں ایک ورس میں ہوتے ہیں تین سو پہنسٹ دن اور اگر کسی دن کو تین سو پہنسٹ دن سے اگر بھاگ دے دیا جائے تو ورس میں چینج ہو جائے گا تو یہاں پر تہتر دن ہے تو تہتر کو ہم تین سو پہنسٹ سے کیا لگا دیں گے بھاگ لگا دیں گے بس آپ کا سمائے جو کس میں ہو جائے گا ورس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اگر یہ کٹ ہو رہا ہے تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں انتہ اس کو ایسی ہی رہنے دیجئے بعد میں بھی کٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ کٹ ہو رہا ہے تہتر اک میں تہتر تہتر پنجے میں تین سو پہنسٹ ٹھیک ہے تو کتنا آ جائے گا ایک بٹا پانچ ورس آ جائے گا کتنا آ جائے گا سمائے آپ کا کتنا آ جائے گا ایک بٹا پانچ ورس اب آپ کا سمائے کس میں ہو گیا ورس میں ہو گیا اب یعنی پوری پرکریا ہماری صحیح ہے اب اس کو سوالو کرنا ہے تو سادھار بیاج برابر سوطر کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو فل کر دینا ہے مولدھن یعنی بیس ہزار پھر کیا ہے گوڑے در کتنا ہے دس پرتیسط گوڑے سمائے کتنا ہے ایک بٹا پانچ ورس کیا ہے ایک بٹا پانچ ورس اور یہ بٹے میں یہاں پہ جو دس پرتیسط تھا یہاں پہ کیا لگا دیں گے سو لگا دیں گے ٹھیک ہے بٹے میں کیا ہوتا ہے سو ہوتا ہے ہم نے کر دیا اب اس کو ہم سولپ کریں گے یہاں پہ ایک جیرو سے ایک جیرو کا انسل ہوگا ایک بار آپ کو نیچے کٹ کرنا ہے کہیں ایک بار کہیں اوپر کٹ کرنا ہے اور ایک جیرو سے ایک جیرو اور کٹ گیا اب یہاں پہ کیا بچا دو سو یہاں پہ دس یہاں پہ گوڑے ایک اور یہاں پہ نیچے پانچ بچا تو پانچ بھی کٹ ہو رہا ہے پانچ ایک کم پانچ پاندنی دس اب یہاں پہ اوپر بچا کتنا دو سو گوڑے دو اور گوڑے ایک بچا نیچے تو ایک ایک بچا ایک ایک کم ایک ہو جائے گا اس میں کوئی دکت ہے نہیں تو اس کو ہم گوڑا کر لیتے ہیں دو دنی چار اور چار ایک کم چار اور جتے جیرو تھے ہم جیرو پیچھے لگا دیں گے یعنی آپ کا بیاج کتنا ہو جائے گا چار سو روپیے ہو جائیں گے چار سو روپیے بیاج ہو جائیں گے بیس ہجار روپیے کا دس پرتیسط کی در سے تحت دن کا سا دھڑ بیاج کتنا ہو جائے گا چار سو روپیے ہو جائے گا اب اگر ہم بات کریں جیسے مالیجے کوئی کوششن ہم لے لیتے ہیں جیسے ایک سو چیالیس دن کا جیسے مالیجے سپوس کروں یہاں پہ مالیجے پچاس اجار روپیہ کیا ہے مول دھن ہے یہ کیا ہے آپ کا مول دھن ہے اور در ہم نے مال لیا یہاں پہ ہم نے در لے لیا تیس پرتیشت در کتنا لے لیا تیس پرتیشت اور سمیہ میں آپ کا لے لیتا ہوں ایک سو چیالیس دن ایک سو چیالیس دن اب یہاں پہ سمیہ کس میں دن میں دے دیا گیا ہے تو اس کو ورس میں چینج کریں گے تو ورس میں چینج کرنے کے لیے 365 سے ہم کو بھاگ کرنا ہوگا تو تہتر پنجے میں 365 تہتر دونہ میں 146 یہاں پہ دو بٹے کے پانچ ہو جائے گا یعنی آپ کا سمیہ کتا ہو جائے گا دو بٹے پانچ ورس اب یہ ورس میں ہو گیا اب اس میں ہم رکھ دیں گے وہی فورمولا ہمارا کیا ہے پچاس ہجار گوڑے در کتنے ہیں تیس اور پھر گوڑے سمجھ کتہ ہو گیا آپ کا دو بٹے پانچ دو بٹے پانچ لگ دیا ہم نے اور یہاں پہ بٹے سو لگا دیا ٹھیک اب اس کو سولپ کریں گے یہ سادھر بیاج برابر ہو رہا ہے یہاں پہ سادھر بیاج آپ کو لگے ایک جیرو سے ایک جیرو گیا دوسرے جیرو سے دوسرے جیرو گیا پانچ اکم پانچ چکے میں تیس اوپر کتنا بچا یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہے پانچ سو گوڑے چھے گوڑے دو نیچے تو کچھ بچا نہیں اب اس کو ہم گوڑا کر لیتے ہیں پانچ چکے تیس تیس دنہ ساٹھ ہم نے لگ دیا دو جیرو ہے تو ہم نے لگا دیا یعنی کتنا ہو جائے گا ہمارا چھے ہجار روپیے کیا بن جائے گا بیاج بن جائے گا یعنی پچاس ہجار روپیے جب آپ کسی سے لوگے تیس پر تیس کی در ہوگی تو ایک سو چیالیز دن میں آپ کو چھے ہجار روپیے بیاج کی روپ میں دینے ہوں گی اب چلی ایک کوششن میں لیتا ہوں جیسے بیس دن دیا گیا تو آپ کو کیسے کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ کلکولیشن تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے بس اور باقی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے دیکھیں جیسے آپ کا یہاں پہ میں کلر چین کر لیتا ہوں کلر میں یہاں پہ چین کر لیتا ہوں یہاں پہ جیسے آپ کا کیا دی دیا پرینسپل یعنی مولدھن کتنا دے دیا جیسے دس آزار کتنا دے دیا دس آزار اور ریٹ آپ کا یعنی در کتنا دے دیا مان لیجیے دو پر تی ساتھ اور آپ کا سمائے کتنا دے دیا سمائے یعنی ٹائم کتنا دے دیا ٹونٹی ڈیز یعنی بیس دیا یہاں پہ دن میں دیا گیا ہے تو آپ کو سال میں ورس میں کنورٹ کرنا پڑے گا یئر میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو بیس کو تین سو پہنسٹھ سے بھاگ لگا دینا ہے کہ یہ بھاگ جائے گا بلکل نہیں جائے گا کہ جانے کے چانس ہے بلکل نہیں جائے گا یہ پوائنٹ میں آ جائے گا تو اس کو ایسے ہی رہنے دی دیا اب یہ آپ کا سمائے کس میں ہو گیا ورس میں ہو گیا چلیئے اب آپ کو فورمولا پتا ہے یہاں پہ دس ہجار گوڑے ریٹ کتنا ہے دو اور سمائے آپ کا کتنا دے گا بیس بٹے تین سو پہنسٹھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا دے دیا تھا بٹے میں سو تو دو جیرو سے دو جیرو کڑ گئے کڑ گئے کوئی دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے اب اوپر آپ کا کتنا بچا ہے اوپر آپ کا بچا سو یہاں سے گوڑے دو گوڑے بیس نیچے کیا بچا تین سو پہنسٹھ اب اس کو ہم گوڑا کر لیتے ہیں تو دو دنی کتنا ہو جائے گا چار ہو جائے گا یعنی سو دنی دو سو اور دو سو بیسیوم کتنا ہو جائے گا چار ہزار ہو جائے گا بٹی کتنا ہو جائے گا تین سو پہنسٹھ ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئے اب تین سو پہنسٹھ سے اس کو بھاگ لگا دو بس تو تین سو پہنسٹھ سے آپ چار ہزار کو بھاگ لگا سکتے ہو بہت اچھی سے لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں آپ بیسک جانتے ہو بیسک طریقے سے کر سکتے ہو پڑھیں یہاں پہ ہم اگر مان لو یہاں پہ سپوس کرو گولا کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 365 میں اگر ہم سات بار میں لے جائے تو سات پچھے پیتیس سات چھنگ بے آلیس تین پیتالیس ساتری کی کیس اور جو ہے ساتری کی کیس یہ پوری پوری نو بار میں بھی جا سکتا ہے نو بار میں چلا جائے گا نو پچھے پیتالیس ہو جائے گا نو چھوک چھوک نو چار انٹھاون ہو جائے گا نو تری ستتائیس ستتائیس او نو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں یہاں پہ دیکھو چار سو ہے نا یہاں پہ چار ہزار ہے تین سو پہنسٹ ایک کم میں یہاں پہ تین سو پہنسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے اب اس کو گھٹا لیں گے دس میں سے پات جائے گا پانچ بچے گا اور یہاں پہ نو بچے نو میں سے چھ جائے گا تین یہاں پہ کچھ نہیں بچے گا جیرو یہاں پہ اس سنکھیا کو ہم اتار لیتے ہیں اب یہاں پہ 365 ہے یہاں پہ کیا ہے 350 ہے تو ایک تصمیلو لے کر آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ جیسے ایک جیرو آپ نے اتارا تو یہاں پہ ایک جیرو آپ کو بڑھانا پڑے گا ایک سنخیہ اتارنے کے بعد آپ کو پہاڑا پڑھنا ہوتا ہے تو 365 اہم نے جیرو اتارا تو 365 جیرو ایم میں ہم کیا کر دیں گے جیرو کر دیں گے اس کے بعد 350 ہمارا پھر سے اس بچے گا پھر decimal لگا کر ایک جیرو آپ پا سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کو ہم کتنی بار میں لے کر جائیں 365 کو کتنی بار میں لے کر جائیں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں 8 بار میں 8,5,4,8,6,8,4 اور 4,5,8,3,4,4,4,4,5,4,5,4 یہ 9 بار میں سیدھے لیتے ہیں 365 کو سیدھے 9 بار میں لے لیتے ہیں 9,5,4,9,5,4,4,4,5 اور 9,3,7,7 اور 5 کتنا ہو جائے گا 32 یعنی یہ 9 بار میں چلا جائے گا بھائی یہاں پہ 10 بار میں جاتا نہیں تو 9 بار میں یہ چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم نے 9 لگ دیا اور کتنا ہے 32 اس کو گھٹا لیں گے ہم 10 میں سے 5 گیا 5 بچے گا 9 میں سے 8 جائے گا 1 بچے گا اور یہاں پہ 4 میں سے 2 جائے گا 2 بچے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 0 یعنی اب پھر 10 میں لگا کر 0 ہو جائے گا یعنی 10 روپیے 90 کے پیسے قریب قریب آ رہا ہے ٹھیک ہے 90,95 ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ 90 کے قریب میں بس لگ بھگ لگ بھگ میں نے بتا دیا تو آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کا بیاج جو ہے کتنا ہو جائے گا 10 روپیے لگ بھگ لگ بھگ 90 پیسے آپ کے کیا ہو جائیں گے بیاج ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا سادھر بیاج ہو جائے گا یعنی 10,000 روپیے آپ کسی سے لیتے ہو دو پر تیسنٹ کی در سے تو 20 دن میں آپ کو 10 روپیے 90 پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور جو سادھر بھی آج ہمیشہ کس میں ورس میں لیا جاتا ہے ہمیشہ ورس پہ کام کرتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور نالیجیبل بھی رہی ہے ویڈیو اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور اگر آپ کو چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہوں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں کسی نیکٹ بیو میں تب تک کے لیے دھنیواد